اسلام علیکم ورحمت اللہ گئی تھی تو اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ جو لوگ سعودی ریبیہ نو ممالک سے یعنی کہ نائن کنٹریز جس میں پاکستان انڈیا بھی شامل ہے اگر سعودی ریبیہ آنا چاہتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ نہیں آ سکتے کسی نہ کسی ایسے ملک میں چودہ دن ان کو کرونٹائن کرنا ہوگا یعنی کہ جہاں کے لیے سعودی ریبیہ نے فلائٹس کو بند نہیں کیا ہوا یعنی کہ سمپل یہ کہ جیسے نارملی چل رہا ہے جیسے پہلے فلائٹ جن ممالک کے لیے بند ہیں ان کے لیے ہی دوبارہ سے ریمائنڈ کروایا گیا ہے اور جوازات کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جوازات نے اس چیز کو ریپیٹ کیا ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پبندیوں کو آگے بڑھا دیا گیا ہے پبندی جو پہلے جو کنڈیشن تھی سب کچھ بلکل سیم ہی ہے جسٹ ریمائنڈ کروایا گیا ہے یعنی کہ یاد دھیانی کروا گئی ہے تو آپ کو اس حوالے سے بلکل بھی پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں دیکھ رہے دو دن سے سوشل میڈیا پہ چیز کو کافی زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے کہ پبندیوں میں توسیح کر دی گئی ہے تو پبندیوں میں توسیح بلکل بھی نہیں کی گئی انشاءاللہ انشاءاللہ حج کے بعد فلائٹ کھولنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں بس دعا کریں اور باقی جو کنڈیشنز ہیں لیکن جو سودی ریبی آنے کے لیے ڈیٹمز این کنڈیشنز ہیں یعنی کہ جب لائٹس اوپن ہو جائیں گی آپ کو کن چیزوں کو فالو کرنا ہوگا ان چیزوں کو ضرور اپنے ذہن میں رکھے گا اور ساری چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کو کن چیزوں کو فالو کرنا ہوگا اور ابھی سے ہی ان سب چیزوں کی تیارییں کر کے رکھیں اس پر مکمل ڈیٹیل سے ویڈیو آویلیب ہے کہ آپ نے کن کن چیزوں کو فالو کرنا ہے اسی ویڈیو کا ڈسکرپشن اور فرسٹ کمیٹ چیک کریں آپ کو لنک مل جائے گا اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں گا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کن کن چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے سہودی ریبیہ آنے سے پہلے